بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیم امار فوڈ سٹوریس کی جانب سے آپ کا بھائی آپ کا دوست امار شیخ اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کے لئے میں روایتی ساگ کی ریسپی لے کر آئے ہوں بہت ہی ڈلیشیسی ریسپی بنتی ہے اور اس کے اندر جو ہم سیکریٹ انگریڈنٹس ڈالیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی ریسپی کو چار چاند لگا دیں گے دوستو ریسپی کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ہم نے جو ہے ایڈ کر دیا ہے تین کلو ساگ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹنگ کیا ہوا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا تھا دوستو ساگ ہو پالک ہو اس طرح کوئی بھی کرین آپ کے پاس ویجٹیبل آئے اس کو آپ پہلے دھولیا کریں تاکہ اس کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے ریموو ہو جائیں تو یہاں پر دوستو اس کو مکس کر کے میں نے یہاں پر اس پر ڈھکن رکھ دیا اور تقریبا میں نے پانچ سے چھ منٹ اس کو ہائی فلیم پر اس کو اچھے طریقے سے بوائل کیا ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو ہمارا ساگ ہے وہ کافی حد تک نرم ہو چکا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیمپلی کسی بھی اچھے سٹینر کی مدد سے اس کو باہر نکال لیں گے اور دین اس کو نکالنے کے بعد کا پرسیجر جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے دوستو یہاں پر دیں کہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ساگ کتنا سا بچ گیا ہے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو بوائل کرنے کے بعد تو دوستو نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے ایک بڑے سائز کا ہم نے پریشر ککر لے لیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہم نے ساگ کو جو ابھی ہم نے بوائل کیا تھا اور اس کے اندر مزید ہم نے ڈیڑھ کلو جو ہے دوستو پالک اچھے طریقے سے کٹنگ کر کے دھولیا تھا اور اس کو بھی اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے تو دوستو آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ اس کو ہم نے پہلے بوائل کیوں کیا ہے دوستو بوائل اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کلوہٹ ہوتی ہے بوائل کرنے سے وہ باہر آ جاتی ہے دوستو یہاں پر مزید ہم اس کے اندر میتھی استعمال کریں گے تقریباً دو مٹھی کے قریب یہ میتھی ہے اور آپ کی ایزیلی اویلیبل ہوئی گی آپ کی مارکٹ میں تو یہاں پر میں نے اس کو مزید اس کے اندر بھی اچھے دھوکے اس میں ایڈ کر دیا دوستو اور مزید اس کے اندر بھی ایڈ کریں گے سبز میرچ تقریباً ایک سو پچیس کرام یہ جو ہے سبز میرچ ہے اس کو آپ نے ثابت ایڈ کر دینا ہے اور کچھ لال میرچ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے سبز میرچ میں ہی ایک لال میرچ کیسام آتی ہے اس کو ایڈ کر دیجئے گا اور تقریباً بائیس سے چوبیس دانے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ثابت جو ہے لحسن کے تو یہاں پر دوستو ہم نے اس کے اندر ایڈ کریں گے ادرک کا پیسٹ ادرک کو آپ نے ثابت نہیں ڈالنا ادرک کا پیسٹ ہیوز کیجئے گا اور یہاں پر مزید دو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر دوستو ایڈ کریں گے نمک کے تو نمک اس کا ٹیسٹ جو ہے سٹیبل کر دے گا اور اس کے اندر ایک زبادہ سٹیسٹ لے کر آئے گا وہ ہمارا فیکہ پر نہیں ہوگا تو بہت سے لوگ جو ہیں دوستو اس کو بعد میں ایڈ کرتے ہیں لیکن ہم شروع میں ایڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر تقریبا دو سے دھائی گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں پانی اس لئے ہم کم ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ پالک خود بھی جو ہے اچھا خاصا پانی کا سورس ہوتا ہے اس کے اندر اور جب اس کو ہم سٹیم کرتے ہیں تو کافی حد تک اس کا پانی اس میں سے ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے جو پریشر کوکر ہے اس کو لوگ کر دیا ہے اور یہاں پر جو ہے ہم نے اس کا ویٹ رکھ دیا ہے اب یہاں پر ہم نے دوستو اس کو پندرہ سے بیس منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے کوک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے سی ٹی ریموو کر کے چیک کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا جو ہے دوستو پالک کافی حد تک اچھے طریقے سے گل چکا ہوگا تو دوستو یہاں پر میں نے اس کو الگ برتن میں نکال لیا ہے اور یہاں پر اب جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے دوستو اس کو میں نے خوشک کرنا ہے ہائی فلیم پر تو آپ نے جو ہے اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ بہت بہت سٹیسٹ آئے گا تقریباً 6 سے 7 منٹ مزید دوستو آپ کو لگیں گے آپ کو یہ جو پانی ہے یہ مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا جب آپ کو لگے کہ پانی اس کا کافیت تک ڈرائی ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سمپلی گرائنڈ کرنا ہے بنا سکتے ہیں تو میرے پاس دوستو یہ اویلیبل تھا تو بڑے ایزیلی اور بڑے آسانی سے اس کے ذریعے ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو آپ کے پاس کوئی بھی جگ ہو تو آپ جگ کے ذریعے بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے اس کو آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ایک سے ڈیرھ منٹ میں ہمارا الحمدللہ یہ اچھے طریقے سبز میرچ سمیت یہ گرائنڈ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے دوستو سمپلی جو ہمارا خفیہ انگریڈینٹس ہے اس کو ایڈ کریں گے تقریباً دو سو گرام کے قریب دہی اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کا ون فور ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس کے اندر خوشک دھنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم لال میرچ جو کہ تھوڑی موٹی کٹی ہوتی ہیں اس کو مکس کر لیجئے گا دوستو اچھے طریقے جب مکس ہو جائیں تو آپ نے سمپلی اس کو ایڈ کر دینا ہے اپنے جو ہمارا تیار ہوا ہے ساگ اس کے اندر نفاست کے ساتھ بڑی محبت اور شفیق خطوں کے ساتھ تو یہاں پر دوستو ہم نے اس کو ایڈ کر دیا الحمدللہ تو اب کیا کریں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو دوستو اس کے اندر ایک بہت زبردست ایک ٹیسٹ آئے گا بہت زبردست فلیور آرومہ آئے گا دوستو اس کے اندر آپ جو خفیہ ایک اور انگریڈینٹ ہیں اس کو تھوڑا سا ٹھک کرنے کے لیے ویڈ کریں گے آٹا اچھا آٹا آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں مکعی کا ہو چاہے گندم کا ہو جو آپ بس اویل بل ہو دو ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں دوستو اور مکس کر کے دیکھیں گے کہ ابھی ہمیں اس سے اتنا ٹھک کافی ہے یا اس کو مزید اور ٹھکنے سم نے لے کر آنی ہے تو یہاں پر مجھے تھوڑی سی اور ضرورت تھی تو دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر مزید اور ایڈ کر دیا تو یعنی کہ ہم نے ٹوٹل ایڈ کی ہیں ہیں اس کے اندر چار ٹیبل سپون اگر آپ کو اب بھی لگے کہ آپ کا جو ایک بیٹر تیار ہوا ہے جو آپ کا ساتھ تیار ہو رہا ہے وہ پتلہ ہے تو اس کے اندر آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد دیڑ سے دو میٹھ آپ نے اچھے سے کوک کرنا ہے اور مزید اس کے اندر سبز دھنیا ایڈ کر دیں گے مزید مٹھی بھر جو ہے اس کے اندر مزید اس کے اندر ایڈ کریں گے دوستو سبز میرچ کو تو دوستو اب اس کی اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کرنی ہے صرف تین سے چار منٹ اور آپ کا جو ہے ایک زبردست روایتی جو ساگ جس کو کہتے ہیں جو دیہاتوں میں اکثر ہمارے بنتا ہے گاؤں میں بنتا ہے ہماری بہنیں تیار کرتے ہیں وہ تیار ہے تو مزید اس کا آپ تڑکہ تیار کریں گے دوستو تقیبہ ہاف کپ ہم نے لیا ہے گھی کا اور اس کو گھی کو آپ نے اچھے طریقے سے میلٹ کرنا ہے اگر اس کے اندر آپ تھوڑا سا دیسگی ڈالنا چاہیں خوشبو ٹیسٹ فلیور کے لیے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر دوستو ہم نے ایڈ کیا ہے بریک بری کٹنگ کیا ہم نے جو ہے یہ لیسن ہے اور لیسن کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو براؤن کرنا ہے اور مزید اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرہ کا اور اس کو مکس کر لینا ہے دوستو آپ نے اس کو بلیک کشنی کرنا بلکل بھی بلیک نہیں کرنا بس لائٹ لی آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے تو تقیبہ 6 سے 7 ادت لال جو مرچیں ہوتی ہیں آپ کے پاس وہ ایڈ کر دیجئے اگر آپ کے پاس ریڈ چلی بال ہو تو بے شک وہ ایڈ کر دیجئے تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دوستو تڑکہ بنانے کے لیے ادرک کا ادرک بھی اس کے اندر بھوزبردست ٹیسٹ لے کر آتا ہے دوستو اور سبزیوں کے اندر تو لہسن ادرک کی کیا ہی بات ہے اور ایک بڑے سائز کی سبز میرچ جس کو میں نے چار پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا اس کو بھی اس تڑکے میں شامل کر دیا ہے ایک سے ڈیڑھ مٹ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تڑکہ بنانا ہے جب آپ کو لگا یہ براؤن ہوگی ہے تو سمپلی آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اپنے جو آپ کی ریسپی ہے اس کے اوپر ایزیلی اس طریقے سے آپ نے سپریڈ کر دینا ہے دوستو ریسپی آپ کی تیار ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو یہ روایتی ساک کی ریسپی پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ